موسیقی 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 کا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ وولیومز جو تین سو تین تیس میلین فی دن تھے وہ اب کم ہو کے ڈیٹھ سو میلین پر آگئے ہیں یعنی کہ جہاں سو شیئر ٹریڈ ہوتے تھے وہ پچاس پینتالیس کے قریب تھے۔ سجب گزشتہ ہفتے آپ کے ساتھ پروگرام ہوا تھا اس میں بھی ہم نے بات کی تھی اس وقت بھی جو وولیومز سے وہ دو سو کے عریب قریب تھے اب پھر اس سے بھی ڈکریز ہو رہے ہیں۔ یہ اس کی وجہ بہتی سادی سی ہے کہ دیکھیں آپ کے مارکٹ میں اس طریق سے کوئی چیز نہیں بدلی معلومات بدلی ہیں اور سینٹیمنٹ جو ہے وہ منفی ہوا ہے سیدھی سی بالکل میری ہے کمپنیز بھی وہی ہیں شئیز بھی وہی ہیں مارکٹ بھی وہی ہے کمپنیز وہی ہیں آپ کے مالی حالات وہ ہیں کمپنی جو اچھا کر رہی تھیں وہ ابھی بھی اچھا کر رہی ہیں جو برا کر رہی ہی تھیں وہ برا کر رہی ہیں اس ن lam سے کوئی چیز نہیں بدلی لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا سنٹیمنٹ ہے وہ منفی ہوا بیس فقت جب جب اس فقہ جب بہت راہ بہت سارے حل حکومت کے پاس پڑھیں لیکن مجھے کئی دفعہ ایسے محسوس ہوا ہے کہ جو سٹاک مارکٹ ہے وہ اس کو ایک زیادہ اونچی یا بظاہر اونچی توجہ نہیں دینا چاہتے وجہ پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ سٹاک مارکٹ کا ذکر پہلے ہوتا تھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کی چوتھے پانچویں نکتے پہ جا کے شاید بات ہاں جی معیشت کے جو انڈیکیٹرز اب بتایا جاتے ہیں اس میں جن جن میں اصلاحات کی ضرورت تھی بہتری کی ان کو سپورٹ کرنے کے اس میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ چوتھے یا باچھے نمبر پہ آتا ہے اب اس میں یہی ہوا ہو ہے کہ جو سمجھ میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی پرائیورٹیز اس وقت دوسری ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ بات کو منفی کرنا چاہ رہے نہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے حساب سے چار پانچ اور چیزیں ہیں جو زیادہ اہم ہیں اس وقت ان پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اب ہوتا کہ ہے کہ سٹاک مارکٹ کیونکہ کافی ایک ستارہ ہزار پوائنٹ گری تھی مئی دو ہزار ستارہ سے 53 سے واپس آئی مارکٹ 37 تک واپس چلی گئی مارکٹ 36 تک ساری ستارہ ہزار پوائنٹ جب مارکٹ گری تو ساتھ والیوم بھی کام ہوئے ٹھیکی جی اب اس بات کو دو سال ہونے والے ہیں ٹھیکی جی اب دو سال سے منتظر ہیں کہ وہ زیادہ تھوڑی سپورٹ مل جائے تھوڑا پیسہ نہ بھی انجیکٹ کریں لیکن ایک مصبت پولیسیز کا ذکر کم از کم کر دیں ٹھیک ہے ہر ابھی تک پولیسی کا کوئی کلیریٹی نہیں آ رہی کیا وہی پولیسی چلے گی یا نہیں پولیسی آئی گی اگر نہیں آتی تو کونسی آئی گی پرانی اگر چلیں تو اس کے ساتھ کیسے ہینڈل کریں گے جو جو سب سے میرے لیے دیکھیں اونچ اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے اور وہ ہوتا ہے رہنا چاہیے لیکن سٹاک مارکٹ میں جو جب میرے میرے پروفیشنل حساب میں جو بات آتی ہوئی ہے کہ اگر والیوم کم ہونا شروع ہو جائے اگر ٹرن آور کم ہونا شروع ہو جائے اگر اگر سودے کم ہونے شروع ہو جائیں تو یہ میرے لیے سب سے منفی رجحان یہ ہے اور اس پہ بہت تشویش کا نکتہ ہے سر اس وقت میں اپنے سٹارٹنگ نے بھی ذکر کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس ون تھرٹی آج بھی موجود ہے ڈیکلائن دو سو چھے اچھا دو سو چھے سے دو سو چھوالیس تین سو سات کمپنیز کے شیئرز میں بھی ہم نے گراوٹ دیکھی یہ گو کہ یہ گراوٹ کوئی بہت زیادہ مانے نہیں رکھتی اس وقت اگر پریزنٹ سیچویشن دیکھیں شورٹ ٹرم ہی ہوتا رہتا ہے لیکن ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے پچھلے کافی حفظے سے کہ تین سو میں بہتری اور گراوٹ ایک سو ڈیڑھ سو میں یہ ایک بڑا ٹرنڈ ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ میں بات کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے دیکھیں اتار چڑھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک منڈی کا ایک کی فطرت اس کا حسن طریقہ کار ہے اس کی فطرت ہے اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے مسئلہ ہم آجتا ہے کہ ہم اپنے جو ایک پیرڈائم میں پھسے میں ہے یعنی کہ اگر وہ اگر اتار ہوا ہے لیچسے پچاس سو کمپنیوں میں جو انڈیکس میں نہیں تھی تو وہ انڈیکس کو تو اثر نہیں دیں گی نا بلکل ٹھیک تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ انڈیکس والی کمپنی آنی چڑھیں باقی چڑھیں دیکھیں ایک توازن ذہنی توازن قائم کرنا ضروری ہوتا ہے وہ ایک ایک پریکٹیشنر کی صورت سے بھی جو کاروبار کر رہے ہیں اور دوسرے جو ایک سرمایہ کار ہوتے ہیں ٹھیکی جی اور حکومت کی طرف سے بھی سب کو اپنا ذہنی توازنیں قائم کرنا ہوتا ہے اب اس وقت جو ہے نا جو میں جو سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ مارکٹ بزاتے خود ایک منتظر ہے ایک اچھی خبر کی خبر کی ایک اچھے پیکج کی یا یا ایک اور چیز میں زیادہ آسان بات بتا دیتا ہوں کہ اگر ہر دس دن تھوڑا سا کوئی کوئی کومنٹ آ جائے گورنمنٹ کی طرف سے منسٹری فائننس کی طرف سے کہ جی ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں جو 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 حقائق پہ مبنی ہو یہ یہ نہیں کہ ایسی کہانی ہو نہیں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں بڑا ان کا صحیح طریقے سے سامنے لانا بھی ضروری ہے دیکھیں میں بار پھر سے کہہ رہا ہوں نومبر دو کو جو ہفتہ ختم ہوا تھا تو تین سو تینتیس میلین شیئر فی ہر دن کی عصد تھی وہ ایک سو اوڈیٹھ سو پہ آگئی ہے میں گزشتہ ہفتہ ہی والی بات کروں اگر آپ کے ساتھ capitalization کی کمی ہم نے تب دیکھی جب market 37 پر آئی 36 اور 37 کے بیش میں اس وقت ہم نے دیکھا 500 ارب روپے capitalization کی کمی ہوئی ابھی پچھلے ہفتے 139 ارب سے capitalization گرتی ہے 8,096 ارب تک آ جاتی ہے مطب کوئی 60% کے قریب capitalization آپ کی گر رہی ہے 70% کے قریب گر رہی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے اس وقت کیا ضرورت ہے market کے trends کو کیسے دیکھ رہے ہیں capitalization اگر کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو قیمت کی جو عوصت ہے وہ کم ہو رہی ہے بالکل تھی جو بھی حصص ہے جو بھی اساسہ ہے جو بھی ہے اب اس میں بہتری لانے کے لیے اس میں تقویت لانے کے لیے وہی بات آگی ہے کہ معلومات کی ضرورت ہے اس میں سودوں کی ضرورت ہے دیکھیں جب وہ 53,000 پہ گئی تھی تو والیوم کیا تھا بالکل کم تھا میں اس وقت بھی criticize کر رہا تھا ٹی وی پہ اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں مسئلے برابر ہیں اب آپ دیکھیں اس طرف 53,000 پہ تھی ابھی یہ تقریباً چالیس ہزار سات سو پہ کلائے بھگ ہے اتنے difference میں میں کہہ رہا ہوں تقریباً مسئلہ ایک ہی ہے صحیح اس وقت بھی میں اگر اپنے ناظرین کے لیے اردادوں کے جو اس وقت بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب 53 پہ مارکٹ تھی تب بھی والیوم جو ہے 53,000 اس کے والیوم کو ایک خاص capacity میں ہٹ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں تھا اس capacity میں جس capacity پہ مارکٹ کاروبار کر رہی تھی سر بالکل جب 53,000 پہ تھی تب والیوم کم تھا میں نے تب بھی بات کی تھی اب چالیس ہزار سات سو پہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ سودے کم ہوئے ہیں اور درمیان میں ہمیں نظر آیا ہے کہ بہتری ہوئی تھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ والیوم بہتر ہونے شروع ہو گئی یعنی کاروبار پھر چل پڑا تھا 300 دک گیا بھی ہے والیوم بہتر ہوئا ہے دیکھیں پاکستان میں ایک stock exchange ہے واحد پہلے تین تھی اس کے باوجود اگر یہ والیوم جینریٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر کسی دو چار ستون ہے امارت کے جو تھوڑے کمزور ہیں ان ستونوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک بڑا امپورٹن بات ہے سر اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو بیرونی سرمایہ کار ہے وہ مختلف سیکٹرز میں تو ہمیں ویسی کم دیکھتا ہے اب وہ جو جسمت میں تھا وہ چائنیز معاہدے ہیں پھر چائنیز انویسٹر دیکھتا تھا چائنیز انویسٹمنٹ میں بھی ہمیں 46% کے قریب ڈیکریز دیکھا پھر سٹاک مارکٹ میں گزشتہ چار ہفتے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے ہم نے تیزی سے سرمایہ نکلتے دیکھا ایک تو اسٹریٹ بینک کی رپورٹ تھی پچھلے ہفتے سے پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں میں گزشتہ ایک ہفتے پہلے کی چھبیس کروڑ ڈالر کا سرمایہ ایکویٹی سیل بہت زیادہ ہے ایکویٹی بائنگ نہیں ہے اس کی وجہات بھی آپ یہ جو تمام تر چیزیں اس سے چھڑی ہیں جو حکومتی غیر واضح پالیسیز جن کا ذکر کیا جا رہا ہے سو دن کے بعد میرے خیال ہے ایکویٹی ری ایڈجسمنٹ بھی ہوتی ہے دیکھیں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا پہلے پھر آگے جا کے جوڑنا ہوتا ہے دنیا کی جو سرمایہ کاری ہے وہ کس حد تک پاکستان میں آ رہی ہے وہ پہلے بھی نہ زیادہ تھی نہ اب زیادہ ہے تو میں اس چیز کو ذرا تھوڑے اتیاط سے اس چیز کی گرائی میں جاتا ہوں سر لیکن once میں ایک زمانہ تھا ہمارے پاس ٹیکسٹر انڈسٹری میں بھی سرمایہ کاری تھی ہمارے پاس زراد میں بھی سرمایہ کاری تھی ایک زمانہ تھا ہمارے پاس جب ہم بڑے ایکسپورٹر ہوا کرتے تھے عام کے کے لے کے کپاس کے گندم کے بڑے ایکسپورٹر ہوا کرتے تھے اب ہم وہی چیزیں ایمپورٹ بھی تو کر رہے ہیں اس کی شاید بڑی وجہ بھی یہی ہے اس کا میں کیا کہ سکتا ہوں ہم نیو زیلنڈ سے چیز امپورٹ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں پنیر کی کمی ہوگی ہے کہ ہمیں نیو زیلنڈ سے مماری پڑتی ہے اور اچھا خاصا مہنگا ہم کھانے کی اشیاں امپورٹ کرتے ہیں دیکھیں جو مختصر بات یہ ہے کہ جو ایک سٹاک مارکٹ کی جو تقویت ہے وہ تب آئے گی جب آپ اس کے اندر اس کی دیکھیں آپ نے کہا کہ لوگ جا رہے ہیں چلیں ٹھیک امان لیتے ہیں اس کو تو آپ کو دومیسٹیک پیسہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا شاید آپ اس میں تھوڑا تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں کہ جب ملک میں پندرہ عرب دس سے پندرہ عرب ڈالر کا ہمارا پیسہ ہر سال باہر جاتا ہے سر یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بطلب ہمارے پاس سرمایہ کاری ایک تو باہر سے نہیں آرہی پھر جو ہمارا اپنا سرمایہ کار ہے وہ یو اے کینیڈا اور دیگر جگہوں پر جا کے سرمایہ کاری کاری یہ تو بڑی ہمارے لیے تو بڑا خدرناک بڑا ہے تو دیکھیں وہ جیسے میں آپ سے ارس کیا نا کہ چار پانچ ساتون ہوتے ہیں ایک منڈی کے ایک بزار کے پاکستان کے جو سارے بزار ہیں ان کی ساتون ہوتے ہیں وہ جب ساتون ہم ان پر توجہ نہیں دیں گے ٹھیک ہے دوسرا ملک اس چیز کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتے کر کے تو دیکھیں نا امریکہ میں جس بندے نے ٹی بلز جس ادارے نے آج تک چائنہ وہ ٹی بلز نکال نہیں سکتا وہاں سے بلکل ٹھیک وہ وہیں پہ انویسٹ ہوں گے پہلی دفعہ بعد میں کیا ہوتا ہے دوسرے لیگ میں وہ الہدہ بات ہے ان کے جو تین کھرب ڈالر جو ہیں وہ ان کو بیچنے ایک مسئیبت بنی ہوئے کہ وہ کس طرح سے وہ اپنے سرپلس کو کم کریں اور دوسری وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کم کرنے کی بٹ اتنی اتنی رسٹرکشنز ہوتی ہیں یہاں پہ کھلی ڈھیل ہے جی پندرہ عرب لے جائیں جی دس عرب لے جائیں اور دوسروں کی معیشت ہمارے پیسوں پہ چل رہی ہے بلکل صحیح یہ معذرت سے میرے لیے میرے لیے حضم کرنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے جی پھر ہم کہتے ہیں ہمیں کرزیں پھر کسی چیز کے لیے چاہئے ہیں سرک کیسے روکیں پھر ہماری اچھا سٹاک مارکٹ میں اس وقت کپیسٹی ایک فیز آتا ہے دنیا بر میں مارکٹس پہ فیز آیا امریکن مارکٹ کو دیکھا امرجنگ مارکٹ سے جب ہمارے سمال انڈیکس لگا ہماری دو کمپنیز کے اوپر اسی وقت دس کمپنیاں چائنا کی بھی تھی جن کو نکالا گیا تائیوان تھا انڈونیشیا تھا ان کمپنیز پر بھی اثر پڑا ایسا نہیں ہوا کہ ہماری کوئی زیادہ کمپنیاں نکل گئی ہماری صرف دو کمپنیاں نکل گئی اور دو کو سمال انڈیکس لگا اس وقت آپ اس تناظر میں جس سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ایشیای مارکٹس ہیں میں سٹاک کی بات کر رہا سٹاک مارکٹس ان تمام تر کہ یہی صورتحال ہے یا پھر ہماری صورتحال ان سے یہ اکثر مختلف ہے ہمیں اپنی صورتحال زیادہ مختلف اس لئے لگ رہی کیونکہ وہ ہماری صورتحال ہے اور ہم اس چیز پر ہمیں درد ہے جو ایشیا کی جو سٹاک مارکٹس ہیں وہ مکسٹ ہیں انڈیا کی چھڑی ہے گیر رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر آپ سعودیا کی دیکھ لیں آپ دبائی کی دیکھ لیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ مکسٹ ٹرنڈ ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں جب ایک لہر پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی اپنا پیسہ واپس لانے ملک میں سعودیا یہ کر رہا ہے امریکہ یہ کر رہا ہے فیٹکا کے تحت میں نے پہلے بھی اس بات میں ذکر کیا تھا یورپ ایٹکا لارہا ہے اور بھی ایسے ٹیکس ٹریٹیز آ رہی ہیں کہ بھئی ہم کب اپنا پیسہ واپس لائیں گے بلکل ٹھیک آپ نے کہا کہ یہ روک کیسے سکتے ہیں دس پندرہ عرب بھار بھیجے جو بھار جا رہا ہے وہ ایک انسان کی اپنی مرضی ہے بلکل ٹھیک اس کو نہیں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سارا اپنی مرضی سے اور وہ اس طرح وائٹ چینل سے تو نہیں جا رہا ہر ملک میں سرمایہ یعنی صاحب still we are facing money laundering ظاہری بات ہے ظاہری بات ہے ہمارے جو ہمسائے ہیں ہم تو اپنی money laundering کو لے کے بیٹھے ہیں انڈیا کی تو معیشت جو ہے تقریبا میرے ریسرچ کی مطابق تقریبا چالیس سے پچپن فیصد بلک اکانومی پہ چل رہی ہے جس دن انہوں نے اپنی بلک اکانومی کو روکنا شروع کیا تو وہ ان کا پتھا بیٹھ جائے گا کیونکہ وہ جس طریقے سے اور یہ ہم ان کے چھوٹے تاجروں کی بات نہیں کر رہے جو کیش میں کام کرتے ہیں نہیں ان کا پورا ایک نظام ہے ہمارے انڈیا میں جس طرح بلک پیسے کو illegal پیسے کو گھما کے کیسے وہ اس کو صاف کر کے واپس لاتے ہیں تو اگر وہ ایک دفعہ رک جائے تو انڈیا کے لیے مسئلے ہیں ہم اس طرح ہمارا مسئلہ نہیں ہے پہلی بات ہمارے جو مسئلے ہیں وہ ہم اس سیاست سے واپستہ ہیں ف ای ٹی ایف کیا کہہ رہا ہے ہمیں غور سے سمجھنا چاہیے کہ اس کی پیچھے سیاسی مقاصد کیا ہیں ٹھیک ٹھیک ہے جی ہماری مانی لانڈرنگ اور انڈیا کی مانی لانڈرنگ کمپیر کر کے دیکھ لیں اس کا کوئی کمپیرز نہیں نہیں ہے اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو کوڑیں مار رہے ہیں اور پھر بھی ہم مسئلہ اپنا خود نہیں حل کر رہے ہیں سو کہنے کا مطلب صرف محتصر یہ کہ اگر سرمایہ کاری ملک سے باہر بھی جاتی ہے تو پھر ہمیں اس پر ڈیویڈنز بھی تو ملنے چاہیے نا ہمارے ڈیویڈنز ملک میں واپس ہیں وہ واپس بھی نہیں آتے یعنی میں تو وہ میں پیٹرون اور شریف کا کہ ہم پاکستان کو اگر دو عرب ملتے ہیں بلفرض یا پانچ عرب ملتے ہیں سال میں تو ہمیں کم از کم ایک ڈیڈ عرب ڈالر کی بھار انویسمنٹ کرنی جیے جس سے ہمیں مستقل بھار سے کچھ رہ کچھ آتا رہے مستقل مستقل لیکن وہ ایک پلان کے تحت کیا جاتا ہے اس طرح نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا سر اس وقت جو مارکٹ کی صورتحال ہے جس پر میں اور آپ بات بھی کر رہے ہیں ایک بیرونی سرمایہ کار کم نکلتا دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری جو مارکٹ ہے وہ یہاں کی لوکل سرمایہ کار پر کھڑی ہے اور یہاں پر لوکل سرمایہ کاری ہو بھی نہیں ایکویٹی بائنگ بھی ہو رہی ہے ایکویٹی سیلنگ بھی ہو رہی ہے اس وقت جو چھوٹا سرمایہ کار ہے جس کی ویجن شورٹ ٹم سرمایہ کاری ہوتی ہے لانگ رن میں تو بڑے بڑے سرمایہ کار پڑے ہیں شورٹ ٹم سرمایہ کار اور جو روز کی بنیاد پر کر رہے ہیں اپنی ٹریڈنگ ان کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت مارکٹ میں اس وقت دیکھیں مندی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ مندی میں خریدنا چاہیے مندی میں بیچنا نہیں چاہیے میں درہال ہوں یہ ایک بڑا بنیادی سا ایک اصول انسان جس کے تحت اگر چلے تو زندگی آسان ہوئی تھی ہے گرتیوی مارکٹ میں خریدتے ہیں اٹھتیوی مارکٹ میں بیچتے ہیں ہم الٹے چلتے ہیں چڑھتیوی مارکٹ میں خرید رہے ہوتے ہیں اور گرتیوی مارکٹ میں اٹھانا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور چڑھتیوی مارکٹ میں بیچنا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ اوسط کا کھیل ہے یہ اوسط کی کشتی ہے کہ کونسا اوسط آپ نے اچھا اپنے لئے کر لیا وہ پھر آپ کو اوسطا زیادہ فائدہ پہنچائے گا یہ بہت بنیادی سی ایک بات ہے ایک چھوٹا سرمایہ کار اگر وہ سو روپے بھی لگاتا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ سارا ایک وقت میں نہ کیا کریں تھوڑا تھوڑا کریں تھوڑا تھوڑا کریں اور کیش اپنے ساتھ ہمیشہ تھوڑا سا ایلادہ کر کے رکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ مارکٹ میں آتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں میں زیادہ بڑی مقدار میں سودے کروں اس میں زیادہ فائدہ ہوگا وہ اوسط بھول جاتے ہیں جب انسان روپےوں میں سے آکے چھونیوں میں سوچنا شروع کر دیں وہاں پھر وہ پروفٹ کمانا شروع کرتے ہیں مسئلہ یہ لوگ روپےوں میں اور دس دس روپے میں پروفٹ کمانا چاہتے ہیں چھونیوں میں کمانا چاہتے ہیں عصد کی یہ کھیل ہے جو میں چھوٹے سمایہکار کو ان سے میں گزارش ہی کروں گا کہ وہ اس طرف توجہ دیں کہ آپ اپنے سودوں کو چھوٹا رکھیں تھوڑا کیش رکھیں جہاں مارکٹ گرتی اچانک وہاں وہ کیش لگائیں سر اسی سے ایک اور چیز بھی جوڑی ہے جسے ہم مارجن فائننسنگ بھی کہتے ہیں مارجن ٹریڈ بھی کہہ دیتے ہیں پھر وہ ڈیلیوری والے مام وہ اپنی اپنی ٹانز ہیں جس کو جیسے ہیوز کریں سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مارجن فائننسنگ ہے وہ ہیلپفل ہے مارجن فائننسنگ ایک ہیلپفل ہو سکتا ہے لیکن اس پہ اتیاط لازم ہے کیونکہ مارجن فائننسنگ کا مطلب ہے کرزہ لے کے ٹریڈ کرنا تو جو کرزہ دیتے ہیں وہ پھر مالک ہوتا ہے جو ٹریڈ کر رہا تھا وہ مالک نہیں ہوتا کیونکہ جو کرزہ دے گا وہی پھر جو کہے گا وہی چیز ہوگی اس میں میں نے بہت لوگوں کو مسئلے میں پھستے ہوئے دیکھا ہے مارجن فائننسنگ بالخصوص ان لوگوں کے لئے مفید ہے ایک تو جن کو مارکٹ کی سمجھ ہے جن کو تجربہ ہے اور جو اپنے حدود جو خود بنائے ہوئے حدود جو لازمی ہونے چاہئے ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں لوگ اپنے حدود نہیں یاد رکھتے ہیں یعنی کہ ایک بندے نے منافع کمایا ہے تو ختم کریں بات کو وہ منافع نقصان میں تبدیل ہو سکتا ہے دو منٹ کے اندر قیمت اگر اوپر گئی ہوئے تو منافع ہے جیسے وہ نیچے آئے گی تو وہ تبدیل ہو جائے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ بات صرف ایک طرف ہی جائے گی اب اس کو منفع انداز میں لے چلتے ہیں جب مارکٹ گر رہی ہوگی تو وہ کہیں گے بس سب کچھ تباہ ہو گئے بھئی اس نے رکنا ہے کہیں پھر واپس اس نے اوپر آنا ہے لیکن نہیں میں دورا دوں بات جب قیمت گر رہی ہوتی تب خریدیں جب چڑھ رہی ہوتی تو آہستہ آہستہ بیچیں یہ بڑی امپورڈن ٹپ ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ ہم نے بتائی بھی یہ ٹپ اور سننے والوں کے لئے بڑی بیچین ہے سر اس وقت آٹوموبیل سیکٹر کوئی چار ہفتے پانچ ہفتے گزر چکے ہیں کوئی خاص اس میں ہم نے تیزی نہیں دیکھی مندی کا رجحان دیکھ رہے ہیں ملا جولہ رجحان بھی دیکھ لیا بڑے بڑے گرتے ہوئے بھی دیکھ لیا الغازی کو آج بہتر ہے گرتا ہوا بھی دیکھا اسی طرح ہم نے اکلس کو بھی آج بیٹریہ گرتا گندارہ تک کو ہم نے آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی گر رہی ہے اس وقت آپ آٹوموبیل سیکٹر میں جو یہ ملا جولہ رجحان خاص طور پر مندی اور اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ظاہری بات ہے جو فائلر نون فائلر کا جو مسئلہ تھا وہ ابھی بھی مسئلہ کہیں یا فیصلہ کہیں جس طرح بھی اس کو نون فائلر اگر ڈائریکٹلی گاڑی نہیں لے رہے ہیں تو آپ سیکنڈ ہینڈ لے رہے ہیں بلکل تھی یہ اب نئی نئی ٹرن شروع ہو گئے وہ کچھ اور سے خریدوا کے پھر ان سے خرید ہو گئے بلکل تھی چلیں وہ ایک سیکنڈ لے گئے میں اس پر بات نہیں کرتا لیکن جب وہ ایک بزار سے باہر ہو گئے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کی جو قوت مانگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے بلکل تھی جب وہ کم ہوگی تو پھر جو اس مثال کے طور پر گاڑیوں کی شیئر کی اگر قوت مانگ کم ہو رہی ہے ذکر بھی کیا ہے اور ہمارے پچھلے پروگرام میں آپ نے خاص طور پر یہ بات کی تھی بلکل تھی مجھے یاد پڑتا ہے تو جو آپ کا سیکٹر ہے وہ گروہ کر رہا ہے زمین پہ یعنی کہ آپ کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں اور گاڑیاں بک ہو رہی ہیں ایسی بات نہیں وہ جو اضافی گاڑیاں بک ہو رہی تھیں جو ایکسٹرا بک ہو رہی تھیں وہ کم ہو گئی ہیں تو یہ اب منیج کرنے کی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ گاڑیاں بکیں گے نہیں پاکستان میں یہ بات ہے کہ وہ ضرور کم بکیں گے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن سیکٹر اس طرح سے چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ جو آپ کے پروجیکٹس پاکستان میں چلنے ہیں ان کے ساتھ آٹومر سیکٹر نے ویسی بڑھنا ہے سر سیمٹ سیکٹر کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ملا جلال رجحان ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ جب وزیراعظم نے اعلان کیا پچاس لاکھ گھروں کا تو اس کے بعد تو جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے وہ ظاہر ہے کہ سیمٹ سیکٹر اس کا ایک مین جوز ہے اس سے جڑا ہے اس میں تو پھر تیزی آنی چاہیے تھی اس میں کیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملا جلال رجحان ہے تیزی آئی تھی تیزی بلکل آئی تھی وہ تقریباً تین ہفتے پرانی بات اب ہوگی چار ہفتے اب جو جنرل آپ کی بزار میں مندی آئی بھی ہے یہ اس میں اس سے چیزیں نیچے کیجئے دیکھیں اس وقت سیمنٹ کی بڑی مختصر بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے جو سیمنٹ ایکسپورٹ کر رہا تھا وہ ایکسپورٹ فائدہ زیادہ ہے کہ ایکسپورٹ نہ کریں اپنے ملک میں بیجتے ہیں قیمت زیادہ اچھی پاکستان میں مل رہی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ استعمال ہو رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ پروجیکٹس لگے رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک پالیسی کے تحت ہے یہ کڑی جھوٹتی ہے اس نہ کر کے پروجیکٹس ہیں پالیسی ہے تو یہ چیزیں ملک کے اندر ہی استعمال ہو رہی ہیں خرچ ہو رہی ہیں ایک زابیہ کی طرف ہم امیجن کریں کہ اگر کل یہ جو پانچ ملین پچاس لاکھ کا پروجیکٹ کل یہ شروع ہو جاتا ہے یہ کہاں سے آئے گا سیمنٹ؟ امپورٹ کریں گے؟ نہیں ہمارے لئے تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہے کہ ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں تو امپورٹ تو نہیں کریں گے اور کرنا بھی نہیں چاہیے جب آپ کے اپنے سیمنٹ فیکٹریز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو مانگ کی قوت ہے وہ اور بڑھ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ قیمت نے اور بڑھنا ہے سیمنٹ کی سیکٹر نے تو وہ سیکٹر تو اس طرح سے اچھا ہوا لیکن جیسے آپ نے صحیح کہا ہے کہ پہلے وہ پہلے چڑھا تھا پھر اب گرہوا ہے سیکٹر وہ اس وجہ سے ہے کہ جو مارکٹ کا جو رجحان اس وقت تھوڑا مندہ ہے لیکن آپ کے سیمنٹ سیکٹر میں تو ساری بوریاں بک رہی ہیں یہ ایک امپورٹ امراض سر سٹاک مارکٹ پہ ہو گئی آپ سے اچھی خاصی بات اور اب ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سارے اور موضوع ہیں جس پر اب بات کرنی ہے خاص طور پر ڈالر کی قیمت مستقل بڑھتی جا رہی ہے وجوہات کیا ہیں عالمی مڈی میں تیل کی پرائیسز کم ہونے سے پاکستان میں لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن جو آئل سٹاکرز ہیں آئل سٹاک کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات بنیں گے پھر اس وقت جو انفلیشن ریٹ ہے جو ہم نے دیکھا کہ حکومت کے جو سو روزہ کارکردگی اس میں سامنے آیا پانچ اشاری آٹھ سے بڑھ کے چھے اشاری آٹھ پر گیا اس سے کیا اثر پڑے گا کاروباری تپکے پر بھی اور عام تپکے پر بھی ایک بریک بریک سے واپس آتے ہیں تو ان سامان درچیزوں پر بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین تیزی مندی سٹاک مارکٹ پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدیت کہیں گے سردار فہیم صاحب آرم آشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیوز میں ہی جیسا کہ پہلے ہم نے بات کی سٹاک مارکٹ کی اور بریک پر جانے سے پہلے بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دی تھی اب ذرا سٹیپ بائی سٹیپ میں پوچھنے کی کوشش کروں گا فہیم صاحب سے اور یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت جب دالر کی قیمت ہم دیکھتے ہیں ایک سو تہتیس سے ایک سو پینٹیس اور ایک سو پینٹیس دس ایک سو پینٹیس بیچ روپے اس تک کھڑی ہے جب ہم نے اپنے کرزے دیئے اور جو پرانے کرزے ہیں وہ اور پھر جو دوہزار تیرہ سے پہلے کی جو معاملات ہیں وہ اسی روپے کا ڈالر تھا اسی سے بھی کم تھا ستر اور اسی کے بیچ کا ڈالر تھا پھر اسی پہ گیا اور پھر نوے اور پھر ایک سو پینٹیس پہ چلا گیا تو ہماری جو کرزے تھے وہ یقینی طور پر اس سے یہاں تک آگئے ہیں نو سو ارب روپے کا ہم اضافہ کر چکے ہیں اپنے کرزوں میں وہ کرزے واپس بھی کرنے اور اب ایک سو پینٹیس روپے کی حساب سے کرنے پھر جب ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں چار ارب بہتر کروڑ کے قریب امپورٹس ہیں اور ایکسپورٹ ہماری نہ ہونے کے برابر ہیں ہم جب امپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو ظاہر ہے کہ وہ ڈالر میں کرتے ہیں اور ہم ڈالر پہ انسار بھی بہت کرتے ہیں ہمارا فورن ایکسٹینگ ریزرف کے معاملات کرتے ہیں سعودیہ سے ایک ارب ڈالر آیا فورن ایکسٹینگ ریزرف کی مد میں سٹیٹ بینک اور پھر اگلے ہی دن ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی بیس کروڑ ڈالر کی کمی ہو گئی تو یعنی وہ واپس تیرہ کروڑ سے چودہ کروڑ کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا یہ تمام تر چیزیں پھر بیلنس آف پیمنٹ کیا معاملات ہوتے ہیں ری فنڈ ادائیگیاں وہیں ہیں جو ہمارے مختلف سیکٹرز کی اب تک گورنمنٹ کے پاس ہیں وہ ملیں گی نہیں تو آ کے پڑے گا نہیں بزنس طب کا انٹرپنورشپ اس وقت اس کی ڈیولیمنٹ کے لیے اس کے انفرسٹرکچر کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا فہم سو بہت سارے سوالات میں نے کرنی ہیں شروع کرتے ہیں ذرا ڈالر سے سر اس وقت 133 اور 132 کے آس پاس ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی ڈالر کی قیمت پانچ پیسے بڑی ہے انٹرپنک میں 114 روپے پانچ پیسے کا جو فروخت اس کی جاری خرید اس کی 135 تک جاتی ہے سر ڈالر کی قیمت کم نہیں ہوتی روپی ڈپریسیشن دیکھ رہے ہیں ہم اس سے بہت زیادہ معاملات تو جو میں نے بتا دی ہوں تو جڑے ہیں ہی ہیں لیکن اس وقت یہ تمام تر معاملات ہماری اکانوی پہ کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں کیا ڈالر ایکسٹینگ ریٹ فریز کیا جا سکتا ہے کچھ ایسا معاملہ ہے یہ چھ سوال بنتے ہیں میرے خیال سے دالر پہ میں اس کے پہلے ٹکڑے کر کے کوشش کرتا ہوں کہ جواب دوں دیکھیں 135 اور 135 کے درمیان جسنا آپ نے کہا اگر یہ جو اس کی آگے پیچھے ہو رہا ہے روپیہ اس کی سیدھی سی بات ہے یہ ہم نے خود اڈجسمنٹ کی ہے یہ اڈجسمنٹ جو کی تھی ہم سال کے شروع میں کیا تھا ڈالر ایک سال پہلے ایک سو آٹھ ایک سو نو کے قریب تھا جب اسی سے سو گیا تو بڑی پریشانی ہوئی سو سے آٹھ ہوا تو بڑی پریشانی ہوئی ہم بھول گئیں جب ساٹھ سے اسی کیا گیا تھا یہ پولٹیکل گورنمنٹ نے کیا تھا ہم بھول گئیں اسی میں نہیں بھولا البتہ یہ جو مستقل آپ کی جو قیمت ڈالر میں کمی ہوتی ہے دیکھیں اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا اصولاں معیشت کے حوالے سے جو آپ کی کپیسٹی ہے نا ایکسپورٹ کرنے کی وہ بہتر ہو جاتی ہے یہ یہ کتابی بات ہے لیکن تب ہوتا ہے جب آپ اپنی پرڈکشن کپیسٹی آپ تقریباً اسی فیصد سے اوپر پہ ہوں ہم تو ابھی اسی فیصد کے قریب بھی نہیں ہیں اور پرڈکشن کاؤس بھی ہماری کم اور بلکل آپ نے وہ بھی پوائنٹ پکڑ لیا نا دیکھیں جب روپیہ اپنا سستہ کر دیں گے تو یہ کس مقصد سے دو تین دفعہ سستہ ہوئے اس سال یہ تو میری سمجھ سے بھار ہے میں اس چیز سے میں کھل اختلاف کرتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے منیج کرنے کا ہر ایک روپیہ جو ہم خود اس کو ری ایڈجسٹ کر کے سستہ کریں گے عالمی منڈی میں تو سات ایکسپورٹ بھی بڑھنے چاہیے پھر ہمارے ایکسپورٹ 35 عرب پہ کیوں نہیں کھڑے اس وقت سال دہونے کو آ رہا ہے مطلب کہ جب ایک چیز کم کر دی تو ایکسپورٹ بھی بڑھنے چاہیے تھے وہ نہیں بڑھے معمولی بڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہمیں سردرد تھا دوائی ہم نے کسی اور چیز کی لے لی تو پھر ریورس کریں اس سارے معاملے کو ریورس کر کے واپس جائیں غلطی کا ہو یہ وہاں سے پھر صحیح راستے پہ چلنا چاہیے ساتھ ہی ایک طرف میں اس چیز پہ پہلے بات بھی کر چکا ہوں ٹی وی پہ اور میں اس پہ بڑی اب میں بہت محسوس کرتا ہوں اس چیز کو درد ہوتا ہے بہت کہ ایک طرف روپیہ کو سستہ کیا ساتھ ہی ساتھ ہی ایک دو دن کے فرق سے میرے خیال سے اگر مجھے یاد پڑتا ہے سال کے شروع میں سال کے درمیان میں ساتھ ہی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا یعنی کہ ایکنومکس کی ساری پولیسیز کے الٹ ہم چل رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے کیسے ہی اس چیز کا ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی چیز اکیلے میں نہیں لی جاتی ایکنومکس میں ایکنومکس میں معیشت کی گفتگو میں اور پالیسی بنانے میں اور اس کی ایکسیکیوشن میں تمام چیزیں پیرلل چل رہی ہیں پیرلل چل رہی ہوتی ہیں جو بھی ہم تھوئی در پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل ایکنومی ایک چیز چیز ہوتی ہے تو میں میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے مجھے کوئی یہ بتائیں کہ یہ روپیہ کو سستہ کیا ساتھ ہی انٹرس ٹریٹ چڑھایا پھر اس کے ساتھ پھر چڑھا دیا پھر روپیہ پھر کم کر دیا مطلب یہ میری سمجھ سے بہار ہے میں نے جو ایکنومکس پڑھی اور جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے یہ اس کے خلاف ہے ٹھیک ہے جی پاکستان کو اس کی ٹھیک ہے جی بلکل آپ نے سیکھا جو مجھے سمجھ ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر کرنا تھا تو پلان کی تحت کریں ایک طریقے سے کریں ہر آدھا فیصد جو ہم بڑھاتے ہیں اپنا سود کی جو ہے آپ امیجن کریں کہ ہمیں کوئی پانچ سو عرب کا نقصان ہوتا ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے اگر ہم کوئی ڈیڑھ فیصد بڑھا چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو پونے دو کھرب کا ادھر ہی نقصان ہو گیا صحیح اجی سے ہم اپنا پھر مالی خسارہ فسکل ڈیفیسٹریٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹریٹ وہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں اچھا ایک طرف پونے دو کھرب کا یہ کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے جی ساتھ ہی یہ اب صرف ایک چیز ہم نے ڈسکس کی ہے ساتھ ہی یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے بعد ساتھ ہی آپ روپیہ کو کم کر رہے ہیں تو یہ اور آپ کا خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جو جو یہ چیزیں تب کی جاتی ہیں جب سارا آپ کا معاملہ بلکل ٹائٹ ہوا ہوا سو فیصد کے قریب اسی فیصد سے اوپر سو فیصد کے قریب آپ کی پرڈکشن چل رہی ہے ملک کو تھوڑا سا آہستہ ہونے تھوڑا تیز ہونے یہ تب کی جاتی ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے یہ کر دو تو بیٹھے بیٹھے ہی کر دو آئی ایم ایف نے کہا ہے دیکھیں آئی ایم ایف سار وہ تو کہتے ہیں ایک سو پہ اندالیس پہ لے جائے دیکھیں وہ غلط تو نہیں کہہ رہے نا وہ تو اپنے انداز سے بولیں گے وہ تو آپ کے انداز سے کیوں بولیں گے لیکن تھوڑا سا میں ہم اپنے گروان میں بھی میں جھانگ کے دیکھوں گا کہ شرم مجھے اس بات پر یہ آتی ہے آئی ایم ایف جس ٹائپ کی چیزیں ہمیں کہتا ہے کہ ہم کریں میں نے کہا ہمیں خود نہیں پتا یہ کچھ کرنا کیا اب ضرور ایک بندہ بہار سے آئے گا پھر وہ بتائے گا وہ ہمیں بتائے گا کہ جی آپ اپنی جو انہیں ٹیکسیشن ٹھیک کریں آپ اپنے ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کریں آپ اپنے اس چیز کو ٹھیک کریں وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے توازن قائم کرنا چاہیے گفتگو میں آئی ایم ایف کی میں بہت ساری باتوں سے اختلاف کرتا ہوں لیکن جب آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ٹیکس کا نظام ٹھیک کریں میں یہ تو چلو بھر میں ڈوبنے والی بات ہے ٹھیک ہے ہمیں ڈوب جانا چاہیے گا ایک تالیس سو ارب روپے کی وصولیوں کا کہا ہے ایف بی آ نے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ یہ پریکٹیکل ہے آپ اس سے بہت زیادہ جو اس وقت میں ہے اس وقت کی صورتحال ہے اس پہ بات کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر کسی چیز کو نہیں بدلیں گے کسی چیز کو نہیں ہم تبدیل کریں گے کسی چیز کو ازمائیں گے نہیں تو پھر یہ مشکل ہے لیکن جب ایک نیا آپ نے کام کرنا ہوتا ہے چلنے کے لیے بھی ایک قدم آگے رکھنا پڑتا ہے تو ایک وہ تبدیلی میں اس کو سمجھتا ہوں چار ارب روپے اکٹھا کرنا پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں پھر سے کہہ دوں چار ارب اکٹھا کرنا کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ صرف ہے کہ جس طریقے سے وہ کٹھا ہوتا ہے ساری دنیا بھاگ جاتی ہے ہم بھار کی مثالیں دیتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں بھار کی مثالیں چھوڑ دیں صرف عوامی مثال اٹھا کے دیکھ لیں جو سیکٹر گرو کر رہا تھا اسی پر ٹیکس لگتا ہے صرف یہی بات جو میں پہلے اپنے جو آٹھ ساتھ سوال آپ کہہ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو ٹیکسیشن کی مد میں ہمارے پاس پانچ سیکٹرز میں لے لیتا ہوں فرض کریں وہ ان سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں جن کی بات وہ ڈیوٹی فری ٹریڈ میں بھی کی گئی اور پھر یہ بھی کہا گیا 35% مصنوعات ان میں وہ پانچ سیکٹرز بھی آتے ہیں ایک خاص طور پر ہمارے ذرات میں بڑا دو بڑے سیکٹرز ایک تو چاول فروٹ تو بہت پیچھے چلا گیا چاول ہمارے پاس اور دوسرا ہماری کارٹر چار لاکھ بیلز اگرم باہر سے منگوا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے صرف پھر امپورٹ ہم کریں گے 135 روپے دولر جیہاں جیہاں تو آپ کو ڈبل نقصان ہو رہا ہے نا دیکھیں وہ ارسلان میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں ایک مسئلے کو یہ سے بلفرض یہ یہ کام ہے جو کرنا ہے اس کو کام کرنے کے صرف ایک طریقہ نہیں ہوتا میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی بلکل جیہاں کام نے کہا تھا پانچ چھے چیزیں ایک وقت میں کرنی ہوتی ہیں تو وہ ایک چیز ٹھیک طرح سے ہلے گی ہم ایک چیز کر کے پھر اس کو انیلائز کرتے ہیں پھر اس کو کریں گے سب کو علیدہ علیدہ کریں گے یہ نہیں کریں گے کہ ایک منظم طریقے سے ایک چیز کو دیکھیں کہ بھئی آپ نے اس چیز کو ہلائیں گے تو یہی اس کے قوزیلٹی ایک چیز ہوتی ہے قوزیلٹی کو جب کبھی ہم نے دیکھے ہم نے ایک اچھا نتیجہ نکالا ہے اس وقت اگر ایکسپورٹس بڑھانی ہیں تو اس کے تین چار بڑے حسان سے سٹیپس ہیں پہلی بات اس چیز کو ایکسپورٹ کریں جو آسانی سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہے فوڈ فروٹ ایگر کچھ اور ساتھ ایک آپ کے ایک قوم بیٹھی ہوئی ہے جو ایک عرب سے زیادہ عوام ہے اور ہمارا اتفاق سے اس علاقے سے ان کے ساتھ زمینی تعلق بنتے ہیں جو مسلمان ہیں وہ کافر نہیں بیٹھے ہوئے وہ مسلمان بھائی ہیں ہمارے تو ان کو ایکسپورٹ کرنے میں ہمیں کیا مسئلہ ہے شاید پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہمارا گوشت جو ہے ویٹنام سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے مطلب کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جن سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے پہلے ان کو تو کریں نا سر میں حلال میٹ کے پروڈیوسرز میں سے دیکھ رہا تھا وہ نیوزلینگ یورپ کا بہت بڑا پروڈیوسر ہے حلال میٹ ہم کیوں نہیں ہیں دیکھیں اگر انڈیا اپنی گاؤں ماتا کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے زبا کر کے دنیا کا سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر انڈیا ہے بلکل تھی کیونکہ وہ بزنس کیلئے کر رہے ہیں تو وہی آپ سے ارز کروں کہ نہ تو اس ملک میں پیسے کی کمی ہے نہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی ہے ذرا منظم طریقے سے آگے چلنے کی حل چلیں حل کی طرف بات جاتے ہیں ہر دفعہ مسئلے کو ڈسکرس کرنا نہیں حل حل بڑا آسان ہے کہ جو جو آسان چیزیں ہیں ان کو امیڈیٹلی قریب والے ملکوں میں ایکسپورٹ کرنا شروع کریں جہاں جہاں مسئلہ آ رہا ہے مثال کے طور پر چائنہ میں گوشت کی میں نے خاص طور پر سنا تھا کہ گوشت ہم نہیں بیج پا رہے کیونکہ ہم نے کانٹریکٹ نہیں کیا ہوا کانٹریکٹ کریں امیڈیٹلی یہاں سے نکالیں سر بہت لمبی اور اچھی گفتگو ہے ایک سیشن اور ہوگا پھر ذرا اور سیزیں ہوں گی چونکہ وقت کی کمی ہے بہت شکریہ فہیم صدر صاحب مہارے معشیات ہمارے صاحب موجود تھے ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا